یہ دیکھو تمہارا پرچا میں نے تیار کر دیا ہے دیکھو تمہارے نام کا پرچا بالکل نکلے گا تمہارے بارے میں چار چیزیں تمہارا چار پرسن ہے چاروں پرسن کا میں بتاتا ہوں کیا نواران ہے تمہارا نام راول ہے تم ابھی دلی سے آئے ہو دلی سے آ کر کے تمہارے من میں چار پرسن چل رہے ہیں چار پرسن کے ساعر اپائے میں بتاتا ہوں آپ کے اوپر مودی دربان آپ کا بھلا کرے گا چلو آپ کے مند میں سوال ہے کہ ہم کو یاترہ کیسے کرنی ہے اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ہم یہاں پہ موڈی دربار میں آنے کے لیے بہت دن سے تم سوچ رہے تھے تیسرا آج کوششن ہے کہ آج آپ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں چوتھا کوششن ہے کہ آپ بہت آج خوش ہیں ارے آپ نے تو میرے بلکل میری کہانی بتا دیا میرے دل کی بات آپ نے بتا دیا موڈی دربار کی جائیں موڈی دربار کی جائیں آپ نے تو میری جو بھی میری یہی من میں اپنے سوچ رکھا تھا ساری چیزیں آپ سے بتانے کے لیے بہت برحسان ہو گیا تو آپ کے یہاں عرضی لگی ہے آج آج آپ نے میرے اوپر اپنا کرپا کر دیا اس لیے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت ہی میں آج خوش ہوں اس لیے آپ نے میری پوری سچائی آپ نے بتا دیا اس سے زیادہ میں آپ کیا کہوں اب میں آگے آتا روں گا آپ کے دربار میں ارے دھن ہے موڈی جی دھن ہے موڈی جی سارا پروبلم سب کا سول کر دیتے ہیں آپ کو کیسے بتا کی میرے من کی بات آپ کیسے جان لیتے ہیں کہ آپ کس لیے آپ کے پاس آئے ہیں یہ تو بہت بڑا سوال ہو گیا آج کال پورا دیس میں لوگ چرچے میں ہیں کہ بینا دیکھیں آپ سما دھان بتا دیتے ہو اس کا نیوارن بھی ہو جاتا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے ہوتا ہے یہ اوپر والی کی سب گرپا ہے مجھے لگ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ پیچھے بیٹھے اکلیس ان کی کچھ سمجھ سیا ہے مجی جی ارے میں پترکار ہوں میں پترکاروں میں یہ جاننے کیلئے آیا ہوں کہ یہ کہانی صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے اسی لئے میں راہل کو لے کر یہاں پہ آیا تھا بہت اچھیک ہے بہت بڑی ہے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائی ارے اکلیس بھائیہ اکلیس بھائیہ ہم کو بھی اپنے بیل گاڑی پہ لے چلو کیونکہ میں پیدل کھیتوں سے آدھے گھنٹے سے چل رہا ہوں مجھے اپنے بیل گاڑی پہ بیٹھا لے چلو تو میں پیدل کیوں جاؤں گا تھوڑا آرام مل جائے گا اتنی دیر سے میں پھاوڑا چلاتے چلاتے بہت تھک جکا ہوں اب میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے بیل گاڑی پہ بیٹھ لوں گا تو اپنے گھر اچھے سے پہنچ جاؤں گا کوئی دکت بھی نہیں ہوگی اتنا تو ہیلپ گری سکتے ہو نا تو ہمارے مطر ہی تو ہو کوئی سترو دھوڑی ہو لے چلو گے تو کچھ ہو دھوڑی جائے گا ارے اکلیز بھائیہ ہم کو لے چلو ہم کو لے چلو ہم تھوڑا بڑھے آدمی ہیں چل نہیں پاتے ہیں بڑی ہی مجبوری سے میں کھیت میں جاتا ہوں فسل کاٹنے کے لیے تو مجھے لے چلو یہ راہل تو جوان آدمی ہیں یہ چلا آئے گا لیکن یہ مجھے دیکھ کر کے تم سے بولے جا رہا ہے ہم کو لے چلو اپنے بیل گاڑی پہ ارے ان کو مت لے جاؤ ہم کو بیٹھا لوں ہم تھوڑے پرنیا آدمی پڑ گئے ہیں تو ہمارا ہاتھ بہر درد کرنے لگتا ہے راہل کیا راہل تو ابھی جوانی چل رہی ان کی یہ تو یاترک پیدل کر ڈالتے ہیں تو مجھے لے چلو اپنے گاڑی بیل گاڑی پہ بیٹھا کر کے تمہاری بہت مہان کرپیا ہوگی ارے آپ لوگوں کو کچھ ہلکا سا بھی ہو نہیں لگتا ہلکا سا بھی ہو نہیں لگتا ہم بتاؤں تمہاری یہاں پہ ڈیمپل بھاوی بیٹھی ہیں اب تم لوگ بڑے ہوں ہم سے تو تمہیں کیسے بیٹھا سکتا ہوں اپنے بیل گاڑی پہ ایسے نہیں بیٹھا سکتا ہوں ارے یہاں پہ تمہاری ڈیمپل بھاوی بیٹھی ہیں تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ ان کو لے جاؤں گاؤں میں آرام سے اور ہم پہدل آ جائیں گے لیکن تم لوگ اپنے پہ لگے ہو ارے تم بتاؤں تو ان کو ہم نیچے اتار دیتے ہیں اب تمہیں بیٹھ جاؤں ان کو پہدل چلی آئیں گی ارے ہلکا سا تو سوچ لو تم لوگ ارے تم بھی جی کیا بول رہے ہو تم بھی بھاوی بتا رہے ہو ارے ہم کس کی بھاوی لگتے ہیں یہ تم سے تو بڑے ہیں نا تو بھاوی کہاں کو بتا رہے ہو ارے بیٹھا لو یہ بھی پہدل چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو ان کو بھی بیٹھان لیجئے اپنے بیل ہاتھ گاڑی پہ تو کیا ہو جائے گا بھاوی لوگ ویڈیو لائک کریں چینل سسکرائب